کھانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے موسیقی چاول بھی ہاتھ سے کھائے جائیں گے رائے توائے تو ڈالتے ہیں لوگ اور بعض لوگوں کو بڑی کراہت ہوتی ہے موسیقی دیکھئے کھانا ہاتھ ہی سے کھانا سنت ہے کیونکہ کھانے کے جو آداب ہیں اور جو ہمیں احادیث میں جو چیزیں ملتی ہیں کھانے سے متعلق چمچ کا تو اس میں تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے لیکن اس میں تو ظاہر ہے یہ کہ اس دور میں چمچ تھا ہی نہیں اس میں تو یہ تعبیل کی جا سکتی ہے لیکن جو دیگر تعلیمات ہمیں ترمیزی کے جو کتاب العدب ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں کھانے کے جو آداب ہیں اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے پہلوں کو بہرحال ترجیح دیئے تو سادگی ہاتھ سے کھانے ہی میں ہے اور ہمیشہ سے مسلمان قومیں ہاتھی سے کھاتی آئی ہیں یہ تو غیر مسلموں میں جو چمچ اور کانٹے کا جو رواج شروع ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں ہے تو کیونکہ صفائی ستھرائی تو اسلام نے ہی متعارف کروایا ہے نا لوگوں کو لوگ اس سے متعارف نہیں تھے تو یہ پہلے تو ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے جب ان کے ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھئی اس سے جراسیم جاتے ہیں بیمارییں پھیلتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہاتھ دھوکے کھانا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے چمچے اور کانٹے اور یہ چیزیں لانا شروع کر دی تو اس لیے جو سننا طریقہ ہے ہاتھ دھویں اور ہاتھ سے کھانا کھائیں البتہ کوئی ایسی لیکوڈ چیز ہے جس میں آپ ہاتھ سے کھانا مشکل ہے جیسے چاول بہت زیادہ جب نرم ہوتے ہیں یا اس میں لوگ ڈال ڈال دیتے ہیں یا کوئی سالن ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی وہ بلکل تیرنے لگتے ہیں کھیر کی طرح بن جاتے ہیں سالن کی طرح بن جاتے ہیں تیرنے لگتے ہیں پھر اس میں ہاتھ سے وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے چمچ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پھر سلیمت تبہ انسان کو گھن آتی ہے ویسے ہی اگر کسی کو ہاتھ سے کھانے سے گھن آ رہی ہے تو وہ اس کا خصور ہے اس کا فالٹ ہے یعنی اگر آپ روٹی کسی کو ہاتھ سے کھا رہا ہے یا آپ ویسے چاول نارمل فارم میں ہیں وہ اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور سامنے والے کو گھن آ رہی ہے تو یہ پھر اس کا اپنا خصور ہے کیوں گھن آ رہی ہے البتہ لوگ یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ایک پلیٹ میں دو آدمی برابر کے شریک ہوں یا ایک تھال میں دو برابر کے شریک ہوں تو ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں تو اسی وقت انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں انگلیاں چاٹ کے پھر وہ ڈالتے ہیں تو اس سے گھن آتی ہے بھارال سامنے والے کو اس لئے کھانے کے عذاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کھاتے رہیں انگلیاں بالکل جب کھانا ختم ہو جائے سب سے آخر میں چاٹیں اور یہ انگلیاں چاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کھانے کا عدب سادگی ہے کہ جو انگلیوں پر لگا ہوا ہے تو تکبر نہ کرو اور جا کے اس کو دھو نہ لو اللہ گریس سمجھ کے اس کو چاٹ لو تو اگر یہ کراہت والا عمل ہوتا گھن والا عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نفیس دنیا میں کون ہو سکتا ہے لیکن آخر میں چاٹنی چاہیے اور اس طریقے سے نہیں چاٹنے ہیں کہ وہ گھن آئے سامنے والے کو تمیز سے یہ سارے کام کیے جائیں تو بہرحال چمچ سے کھانا بھی جائز ہے گناہ نہیں ہے ہاتھ سے کھانا بہرحال افضل عمل ہے اور کھانے میں لذت بھی اس سے زیادہ پیدا ہوتی ہے ہاتھ سے کھانے سے